دیکھو جی جب میں ان کے سامنے آتا تھا تو میرے رونے سے پہلے تو جے پی گوہل جی، آروید اکھرانیا جی، گگندی کور جی کی آنکھوں میں میرے سے پہلے یانسو آ جائے کرتے کیتھڑ کی فاسٹریک کورڈ کا بوکسوں کے تحت پہلا ایسا فیصلہ ہے جس میں پھانسی سنائی گئی اور تیس لاکھ کا موافجہ بھی دوایا گیا بہت سکتا ہے میں نے پتر کر رہتا ہے کہ مریاد آگتا ہے کبھی کچھ بات کئی ہوں یہ فیصلہ بہت بڑی آیا ہے اس سے لوگوں میں نیائے کے پرتی خوشواص بڑے گا پوری کورٹ کے اندر پورا ہریانہ پورا انڈیا کے اندر ایک ہی آواز تھی وہ اس کو فیصلہ ہونی چاہی جو فیصلہ ہے یہ بہت اچھا ہے اور اس کا ہم سواگت کرتے ہیں جس کے من میں مان چکتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا ایسا برم نکال دو سب سے پہلے بات ایسا برم پالو بھی نہ جس دبنگ وکیل کی میں بات کر رہا تھا سرکاری وکیل ایڈوکیٹ جے بی گویل جن کے بارہ میں رکھا ہے انہیں جب بھی کوئی اس طرح کے جو بڑے سینسٹیو اور بہو چرچت کیس آئے ہیں تو وکٹم ہے ان کی اس طرح آرگیومنٹ بچ نہیں پایا اور جیڑ بر دی انہیں اپنا کریہ کالم ہے تو فیلال جو قرار گاؤں کا معاملہ تھا نام میں گوپنی رکھوں گا ایسا لڑکی کا بھی ان کے پیتا جی کا بھی فیلال ان کے پاپا میرے ساتھ موجود ہیں کیتھڑ کی فاسٹریک کوٹ کا پوکسوں کے تحت پہلا ایسا فیصلہ ہے جس میں پھانسی سنائی گئی اور تیس لاکھ کا معافضہ بھی دھوا گیا ہے تو لڑکی کے پیتا جی میرے ساتھ موجود ہیں کیا کہنا چاہو گے بھائی جوڑی شری کی کوٹ کی چاہے ڈوکٹر گگندیب کور ہو جا جا جی ان سے پہلے پونم سنیجا جی کیا کہنا چاہو گے دیکھا جی میں سب سے پہلے دنیا بات کروں گا میرے گامرام اور پولیس پرساسن کا جنہوں نے پانچ دن کے اندر کوٹ کے اندر چلان کو پیش کیا اور یہ سب پھر کریا پورے اونے کے بعد اروند خرانیا جی اور جی پی گویل جی انہوں نے بہت ہی سوزبوز سے اور بہت ہی بچی کو اپنی سمجھ کے کیس کو کوٹ تک لے کے گئے اور انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے کیس کو انڈل کیا اور اس کو گٹنا کو انجام تک ملچایا ایک چیز اور بتاؤں منہ نو سنونا ہی بھی جب یہ کیس ان تک پہنچا تھا تو آنکھیں بر جار دی ان کی چاہے جی بی گویل کی ہو چاہے میڈم پونم سنیجا جی ڈوکٹر گگندیب کور ان کی آنکھیں میں آنکھیں 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 دیکھو جی جب میں ان کے سامنے آتا تھا تو میرے رونے سے پہلے تو جی پی گویل جی جی اروند اکھرانیا جی میڈم ڈاکٹر گگندیب کور جی کی آنکھوں میں میرے سے پہلے یانسو آ جائے کرتے کیوں میں نے اپرادی نے بچی کے ساتھ ایسی ایسی دریندگی اپنایا ہے گی میں نے جب ڈیویٹ میں تو سننے میں آیا تو میں نے آنکھیں آتے تھے کیوں اس نے گٹنایا ایسی کی تھی دیکھو جی میں تو یہ ہی گو گا جی میں نے ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکڈیب کور اروند اکھرانیا جی اور جی جے پی گویل جی انہوں نے دیکھو جی میرا بوت شوک دیا 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 اور میں تو یہ کہوں گا جو یہ بولتے ہیں نا کہ باری لوگ یہ جو میں نے جس کے من میں مان چکتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا ایسا برہم نکال دو سب سے پہلے بات تو ایسا برہم پاڑو بھی نہ میں بھی جب گاؤں میں گیا تھا دیس ٹائم گھٹنا گھٹی تھی میں نے پریوار کو میں نے نو کا حدما آلہ کی ہمارے بیچ میں گوڑیاں نہیں آسکتی لیکن سارے ملک ہے اور اس کو نیائے دلاس کا اور ان دیکھو جکھما بھائے مرم پٹی لگن کا کام ہو سکے میں اس ٹائم جب آیا تھا آپ لوگوں میں بیچ میں ہو سکتا میں نے پتر گارتا کہ مریاد آگتا اٹھکے بھی کچھ بات کہی ہوں کیونکہ روڈی وادی پتر گارتا ہم کر دے نہیں ہم تو ایک ساماج سوشل ریپورٹنگ بھی کر رہے ہیں کے لگے لے جو اس کے اندر انسانیت تھی جمیر جاگتا تھا کسی نے کوئی کسی پرکار کی کسر نہیں رکھی ہماری میڈیا بیرادری نے بھی پورا ساتھ دیا تھا بھائی اور میرے ساتھ موجود کیا نام ہے چاہاں ارمیش کمار اچھا آپ کیا لگتے ہیں گوڑیاں گوڑیاں کا دادا لگتا ہوں دیکھو اس سے بڑا کوئی اپراد نہیں ہو سکتا اور جو اپرادی کو سجا ملی ہے اس سے بڑی سجا بھی نہیں اس کے تک 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 اس کو لے جایا گیا کیونکہ اس نے اپرادی ایسا کیا تھا اور اس میں پورا گام رام کا پورا سہیوگ پوری پترکاریتہ کا پرساسن کا خرانیا صاحب کا جے بی گویل صاحب کا میڈم پونم سنیجا جی کا ڈاکٹر گگندیپ کور جی کا کیونکہ جس کے اندر بھی جمیر تھا انسانیت تھی پوری کورٹ کے اندر پورا ہریانہ پورا انڈیا کے اندر ایک ہی آواز تھی بھائی اس کو فانسی ہونی چاہیے آپ کو میڈ تھی آپ لوگوں کو جی بھی جو ڈیسری آپ کو نیائی تک نیائی تک لے جگی اور وکتم کو فانسی کی سجا ہو جی بلکل ہمیں پورا سمیدھان کے اندر پورا وشواستہ اور سمیدھان کے اکورڈنگ یہ ساری پیروی ہوئی اور دوسری کو فانسی کی سجا ہوئی ہمارے ساتھ یوں ایڈوکیٹ ہیں سرانہ سنگھ کیونکہ بہت کچھ سیکھن کا ٹائم چل رہنگا ای بے دو ای بے دو بہت کچھ سیکھن کا کیونکہ وکالت میں نے کہا رہا ہے سیکھن کی کوئی ہمار نہیں ہوندی مرتے دم تک سیکھتا ہے یہ جو فیصلہ ہے کیتھل کا تیاست میں تو پہلی بار ہے ہاں میری پریکٹس کے دوران یہ پہلا فیصلہ ہے اور جہاں تک میری جانکاری ہے کیتھل کوٹ کی جو فیصلہ ہے فانسی کے سجا گئے پہلا ہی فیصلہ ہے تو کیا کرنا چاہو گی اس فیصلے بھائی اس فیصلے سے پورا وکیل سمجھ دائے جو ڈیسی سمجھ دائے اور سماج سب خوش ہیں اس فیصلے سے یہ فیصلہ اتحاسی فیصلہ ہے اگر اس پرکار کے فیصلے کوٹ سناتا رہے گا تو اس کا پروحاب سماج میں اچھا جائے گا سلطان جی بتا ہوئی کیونکہ دکھو آپ لوگوں پر ایک جمعہواری ہے قانون کی جمعہواری قانون کے آپ پر رکھ سکتا روپ میں آپ لوگوں کی پہچان ہے پہلی بارے کے ساتھ فیصلہ آیا ہے کیا کہو گے آپ اس فیصلے کے بارے یہ فیصلہ بہت بڑی آیا ہے اس سے لوگوں میں نیائے کے پرتی بشواس بڑے گا اور جو دن پرتی دن اپریہ گٹنا ہے بڑھتی جاری ہیں اس پر کہیں کہیں انکس لگے گا اور اس معاملے میں ہماری بار نے بھی ریجولیشن ڈالیا تھا کہ جو مجرم ہے ان کی طرف سے کوئی پیروی نہیں کرے گا ان کو لیگل ایڈ کے مادم سے وکیل ملا ہے بار کی طرف سے کوئی وکیل بھی نہیں ملا ہے بار کی سرو سمتی بن گئی تھی پورا بار ان کے ساتھ کھڑا تھا اور اس جو فیصلہ آیا ہے یہ بہت اچھا ہے اور اس کا ہم سواگت کرتے ہیں جب ہر پروفیشن میں چاہ کھاکی آڑے ہوں چاہ کڑا کوٹ آڑے ہوں جب اس طرح کی بات چال لے گی تو چوتھا ستم کی تیسرا ستم کی دوسرا ستم کی پہلا چار ستم کی یہ چار ستم جو ہیں جہاں اپنے اپنے پروفیشن کے پرتی اپنے جمعواریاں کے پرتی وفادار ہوں گے تو چھاتی ٹھوک کا ٹنک کی چوٹ پہ نیڈ ٹھیک ہے ایک ملے گا ہم بھی کیس کھانگے جندہ جمیر آڑے جندہ دل آڑے لوگ جندہ ہیں اور جس کی وجہت ہے جو پیڑیت پاکس ہیں ان کو ایک قسمتہ حسلہ ملے ہے اور کوئی اس طرح کی جن جن کے لئے گھٹنا گھٹری ہیں گھٹری ہیں ان کے لئے بہت حسلہ یہ خبر ہے ویڈیو نے جی لے گے شیئر سوا شیئر بابر شیئر کر دیو بہت بہت نیواد میں اترہ دیشتی پترکار کرموں جائے ہند جائے ہریانا جائے جوان جائے کسان